خانہ ان کو حضم نہیں ہوتا اور تقریباً اگر ساڑھے ساتھ بجے شام کو خانہ کھالیں تو ساتھ آٹھ گھنٹے ان کو خانے کو حضم کہونے کو لگتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ علیکم سلام کی نام عمر وزن شہر مجھے کھانا حضم نہیں ہوتا مجھے نام بتائیے اپنا میں نام نہیں بتانا چاہتی بہن آپ کی عمر کتنی ہے وزن ٹوٹی فور وزن ٹوٹی فور وزن ٹوٹی سیون کیلو ٹوٹی سیون کیجی وزن بہت کم ہے آپ کا اتنا نہیں ہوگا آپ تھوڑا سے میرے خاصے شاید اس پر دوبارہ توجہ دیجئے گا میرے خاصے وزن آپ کا اتنا نہیں ہوگا مزن آپ کا تھوڑا زیادہ ہوگا اتنا ٹوٹی سیون نہیں ہوگا اچھا یہ بتائیے کہ نورمل ہے آپ مزن آپ نورمل ہے ماشا اللہ اچھا یہ بتائیے سوال کیا ہے مجھے کھانا حضم نہیں ہوتا میں سارے سات بجے کھاتی ہوں تو مجھے رات کو دو بجے سونا پڑتا ہے سیون گھنٹے لگتے ہیں کھانا حضم ہونے میں اچھا اس کے علاوہ آپ کو شوگر ہے نہیں مجھے ٹرائلنگ کرتی ہوں نا تب مجھے وامیٹنگ ہوتا ہے ٹرائلنگ میں چہا کرتی ہیں ٹرائلنگ کہیں پہ اگر جانا ہے بس میں یا کار میں تو مجھے وامیٹنگ ہوتی ہے ٹرائل سکھنے صاحب ٹرائل سکھنے صاحب اچھا یہ بتائیے کہ یہ تقریباً کتنا عرصے سے آپ کو بہت سال ہو گئے اچھا تو ابھی تک کیا استعمال کیا آپ نے کچھ نہیں ابھی تک کچھ بھی استعمال نہیں گیا ڈاکٹر کے پاس نہیں گئی آپ نہیں نہیں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیتا ہے نا آپ کو تھوڑا ڈیاگنوز دیکھیں یہاں یہ فوائد ہے ماشاءاللہ یہ فری علاج ہے اور اگرچہ تھوڑا سے ٹائمنگ لگ جاتی ہے لیکن ہمیں یہ ہے کہ ہمارے مرض کی تشخیص کے لیے جدید آلات ہیں جدید ان سے ہمیں ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے اور ضرور جانا چاہیے آپ کو ڈاکٹر کو ضرور بتانا چاہیے ٹھیک ہے باقی میری بہن اگر نام پوچھنے کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے میرا کہ بس وقت سوال پروگرام میں رہ جاتے ہیں تو میں اگلے پروگرام میں دیتا ہوں تو اگر آپ کو پتا ہو نا کہ آپ کا نام دیا جا رہا ہے اور آپ کے سوال کے جواب دیا جا رہا ہے تو پھر آپ کو آسانی سے یہ سمجھ میں آجاتی ہے لیکن کوئنٹری سے ٹھیک ہے پروگرام دیکھیں میں ذکر کرتا ہوں ٹھیک ہمارے ساتھ ایک بہن تھی کوئنٹری سے ان کی عمر فورٹی فور ہے اور ٹوئنٹی سیون کے جن وزن بتا رہی ہے لیکن میرے خیال میں ٹوئنٹی سیون نہیں ہے تو بہرحال اس پر صحیح وزن کا جو ہے وہ ضرور بتلایا کریں بہرحال نورمل ہیں کھانا ان کو حضم نہیں ہوتا اور تقریباً اگر ساڑھے ساتھ بجے شام کو کھانا کھالیں تو ساتھ آٹھ گھنٹے ان کو کھانے کو حضم ہونے کو لگتے ہیں اس کے علاوہ ان کو ٹرول سکنس یعنی کہ جب بھی سفر کا ارادہ کریں اکثر لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں کہ سفر کا ارادہ کرتے ہیں یا سفر پہ جاتے ہیں تو ان کو الٹیاں شروع ہو جاتی ہیں مطلی کے شکایت ہوتی ہے دل میلہ شروع ہو جاتا ہے تو چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں یعنی کہ ڈیزی فیل کرتے ہیں تو وہ یہ بھی یہی فیل کرتی ہیں تو اس کے حوالے سے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں تو بہرحال کھانا حضم نہیں ہوتا ایک تو یہ کہ زود حضم غزائیں کھائیں دوسرا یہ کہ آپ جب بھی کھانا کھائیں کھانے سے پہلے آپ کیا کیا کریں کہ ایک اسپغول کا یعنی کہ پانی کے اندر ایک ٹیبل اسپون پانی کے اندر نم گرم پانی کے اندر اس کو گھول کر تقریباً آدھا گھنٹے پہلے آپ یہ پیلیں اچھا اگر آپ کے میدے میں کھانے کے بعد آپ کو ڈکار آتی ہیں کھانے کے بعد کھانا حضم نہیں ہوتا اور کھانے میں آپ کو یہ محسوس ہوتا کہ پیٹ میں آوازیں بن رہی ہیں پیٹ میں گیس بن رہی ہے پیٹ میں ہوا بن رہی ہے تو اس صورت میں پھر آپ کو اس کے ساتھ آپ کیا کریں کہ یہ سوانف والا اور زیرے والا پانی بنا دیں سواف اور زیرے والا سری پانی بنا لیں اور اس کے اندر آپ یہ اسپغول کا ایک ٹیبل سپون اس کو ڈال کر اس کو کھانے سے پہلے پی لیا کریں ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ کھانے کے بعد ایک تو کھانا چبا چبا کر کھائیں دیکھیں کھانا اس کا حضم نہیں ہوتا زیادہ اگر وہ بہت زیادہ ہارٹ چیزیں آپ نے میدے کے سپرد کر دی کہتے ہیں جب داتوں کا کام میدے سے لینا شروع کرتے ہیں کہ کھانا حضم نہیں ہوگا تو داتوں کا کام داتوں سے لیں داتوں کا کام کیا ہے چیرنا پھاڑنا یہ ہمارے جو سبحان اللہ یہ دانت ہیں نوکدار دان جو انیاب باقی دواحے کی سارے یہ جو ہے وہ میں پھر کسی موقع پر ذکر کروں گا تو بہرل یہ جو ہے آپ دانتوں کو ایک لقمے کو خوب چبا کر کھائیں جتنا سلائیوہ جتنا آپ کا لعاب جتنا آپ کا تھوک جو ہے اس لقمے میں ہوگا اتنا کھانا آپ کا زود حضم ہوگا تو اس لئے کھانے کو آرام آرام سے اور خوب چبا چبا کر کھائیں غیری باتیں ہمارے استاد حکیم فرمایا کرتے تھے بس جس کے موں میں جتنے دانت ہیں بچہ ہے تو اس کے موں میں پندرہ دانت ہوگے سولہ دانت ہوگے یا دس دانت ہیں تو اس کو اتنی مرتبہ ایک لقمے کا چبانا چاہیے بڑے ہیں تو اس سے کم دانت ہوگے پچیس ہیں تیس ہیں تو ان کے جو ہے اسی لحاظ سے اگر جوان ہیں اور آقل بالغ ہیں ماشاءاللہ سمجھدار ہے آقل کی ڈاڑے بھی آگئی ہے تو پھر انہیں بتیس ہی ہے اب بتیس ہی جب ہو تو پھر بتیس دانتوں سے اگر ایک بندہ ایک لقمے کو چبا کر کھائے آپ خود سوچیں کہ اس لقمے کا کیا حاشر ہوگا تو بالکل وہ بالکل حل ہو جائے گا تو اس لئے تھوڑا سا یہ کومن سینس کو یوز کریں ایک بات دوسری بات ہے کھانے کے دوران پانی نہ پیئیں کھانے کے دوران پانی نہ پیئیں کھانے کے آخر میں پانی نہ پیئیں کھانے کے شروع میں ایک گھنٹہ پہلے آپ یہ پی لیں جو میں نے آپ کو بتلایا دوسرا کھانے کے آدھے گھنٹے کے بعد آپ کیا ہے آپ جو ہے جو آپ کو مسBLہ ہے وجہ سے نورملی بھی کہتا ہوں آدھے گھنٹے کے بعد میراں قاوہ استعمال کر لیں لیکن آپ کے میدے کا مسئلہ ہے min'm míd کھانا آزم نہیں ہوتا تو آپ کو ایک گھنٹے کے بعد قعوہ پینا ہے لیکن قہوہ آپ نے پینے سپ سپ کر کے اور اس کے اندر کیا ڈالنے آپ نے سونف زیرہ ادرک دارچینی منٹ سوکہ پودینہ اور اسی طریقے سے آپ دو عدد چھوٹی علائچی اجوائن یہ سب تھوڑی تھوڑی مقدار ہاف افٹی سپون آپ یہ لینے اس کا ایک کب بنانا ہے تو آپ کے لیے دو کب بانی ڈال کر اس کا قہوہ تیار کر لیں اور اگر شگر ہے تو پھر آپ اس میں میٹھا نہ ڈالیں اگر شگر نہیں ہے تو آپ اس کے اندر جو ہے گھڑ ڈال لیں کالے والا گھڑ استعمال کریں وہ گھڑ ڈال کر جو ہے ماشاءاللہ اس قہوے کو پیئیں تو انشاءاللہ آپ کا یہ کھانا بلکل لکڑ پتر سب حضم ہو جائے گا انشاءاللہ اور دوسرا یہ ہے کہ کھانے کے بعد تھوڑی سی چہل قدمی شروع کریں اکثر لوگ کھانے کے بعد واؤک کرتے ہیں کھانے کے بعد واؤک نہیں ہے کھانے کے بعد آپ صرف چہل قدمی ہیں اور اگر آپ نے ایکسسائی وقت کرنی ہے کچھ بھی ہے وہ تو کھانے سے پہلے کیا کریں اچھا ٹریول وغیرہ کرتے ہیں تو آپ کو الٹی کے شکایت آتی ہے دل میلہ ہوتا ہے مطلی کے شکایت ہوتی ہے تو اس کے لئے کیا کریں کہ جی سب سے بہترین یہ ہے کہ آپ کھانے سے ایک اپنے پاس پیاز رکھ لیں پیاز ہے نا پیاز پیاز کٹ کے اپنے پاس رکھ لیں اور پیاز کے خشبوس ہوں گے اس سے آپ کی دل میلہ ہونا ختم ہو جائے گا دوسرا یہ ہے کہ اپنے موں میں کوئی چنگم وغیرہ یہ کوئی ایسی چیز چوانا شروع کر دیں اس سے دل میلہ اور دوسرا یہ ہے کہ ایک چیز بس وقت انسان کے ساتھ ایک کیفیت ہوتی ہے پھر وہ کیفیت دماغ پر سوار ہو جاتی ہے تو اس کیفیت کو دماغ پر سوار نہ کریں بلکہ جب بھی آپ ٹریول کریں تو تھوڑا سا یہ جو اللہ کی قدرت کے نظاریں اس کو ضرور دیکھیں اور اس کو ٹریول کو انجوائے کریں جب ظاہری بات ہے کہ آدمی بندہ دماغ پر زیادہ زور دنا شروع کرتا ہے یا وہ دماغ میں چیز بٹھا لیتا ہے تو پھر یہ ایسی کیفیت بھی ہوتی ہے اس سے ایک تو یہ ہے کہ کھانے کی یہ میدے کی خرابی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے تو انشاءاللہ آپ یہ قعوہ استعمال کریں آپ کے میدے کی خرابی کے سلسلہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اور آہستہ آہستہ یہ سلسلہ بھی آپ ٹھیک ہو جائے گا لیکن کھانے سے پہلے آپ جب بھی سفر کریں سفر سے پہلے میرا قعوہ پی لیا کریں دو تین کور آپ یہ دیکھیں انشاءاللہ آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا